اسلام علیکم اور خوش آمدید ویورز آپ کو پبلک ہیلتھ کے لیکچر سیریز میں آج کے پبلک ہیلتھ کے لیکچر میں جو ہم ٹاپک ڈسکس کریں گے اس ٹاپک کا نام ہے شوشل ہیلتھ پروٹیکشن کہ شوشل ہیلتھ پروٹیکشن ہوتی کیا ہے شوشل ہیلتھ پروٹیکشن ایک سکیم ہے جس کے ذریعے سے کمیونٹیز کو اور پیپلز کو انشور کیا جاتا ہے کہ جب وہ ہیلتھ کیئر سرویسیز لیں تو اس وقت ان کو پیمٹ نہ کرنا پڑے اور ان کو پیمٹ کے ٹائم پہ جو ہارڈشپ کو فیس کیا جاتا ہے جو مشکلات آتی ہے وہ مشکلات کی جو برڈن ہے وہ کمیونٹیز اور ایک انفرادی شخص پہ نہ پڑے آئیے آج کے ڈسکیشن میں کچھ ٹرمز ہے جس کو ہم پڑھیں گے ایک ہے یونیورسل ہیلتھ کوریج کہ یونیورسل ہیلتھ کوریج ہے کیا یونیورسل ہیلتھ کوریج جو سسٹین ایول ڈیولیپمنٹ گولز ہے ٹوانٹی تھرڈی کا جو ڈبلی ایچو نے دیا ہے اس میں یہ ہے کہ یونیورسل ہیلتھ کوریج کا جو موٹو ہے نسبول این ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی ہیلتھ کیئر سرویسیز سے پیچھے نہ رہ جائے نو لیفٹ بیہائنڈ مینز ہر ایک شخص کو ہیلتھ کیئر ایکسیس کرنا اس کا بنیادی ہیومن رائٹس ہے جب بھی وہ ہیلتھ کیئر سرویسیز اویل کرے یا ایکسیس کرے تو اس کے اوپر ہارڈشپ یا مشکلات نہ ہے تو یہ ہے یونیورسل ہیلتھ کوریج کا نسبول این یونیورسل ہیلتھ کوریج تین ایریا کے اس کے ابجیکٹیوز ہیں دی فرسٹ ایریا اس کا یہ ہے کہ ایکویٹی سرویسیز ہونی چاہیے جب بھی ہیلتھ کیئر سرویسیز کوئی بھی کمیونیوٹی یا انڈیوجیولز یا انفرادی لیول پہ ہیلتھ کیئر کو جب وہ ایکسیس کرتا ہے کسی بھی ہیلتھ کیئر سینٹر پہ تو وہ اس کی نیڈ کے حساب سے ہونی چاہیے اور اس کی نیڈ کے حساب سے اس کو ہیلتھ کیئر سرویسیز پروائیڈ ہونی چاہیے یا اس کو اویلیبل ہونی چاہیے اس ہیلتھ کیئر سینٹر میں چاہیے وہ پریونشن لیول پہ ہو ہیلتھ پروموشن لیول پہ ہو یا سیکنڈری لیول پہ ہو یا چاہے وہ ٹریٹمنٹ لے رہا ہو یا ریہیبلیٹیشن فیز میں ہو تو اس کو ایکویٹی بیسیز پہ اس کی نیڈ کے حساب سے اس کو ہیلتھ کیئر سرویسیز دینی چاہیے سیکنڈ جو ابجیکٹیو ہے دی کوالیٹی سرویسز ہونی چاہیے انڈر دی امبریلا آف دی ہیلتھ کیئر کوریج جب یونیورسل ہیلتھ کوریج جب لیتے ہیں تو اس میں جو ہیلتھ کیئر سرویسز کمیونیوٹیز یا انڈیویجنز لیول پہ جب کسی بھی ہیلتھ کیئر سینٹر سے وہ اپنی ہیلتھ کیئر ایکسیز کرتا ہے یا ہیلتھ کیئر سرویسز کو اویل کرتا ہے تو وہ کوالیٹی وائز ہونی چاہیے وہ میاری ہونی چاہیے میار اس شخص کی نیڈ کے حساب سے اس کی جو ایکسپیکٹیشن ہے اس کی ضروریات ہے ہیلتھ کیئر سرویسز کی وہ فلفل ہونی چاہیے تو میاری ہیلتھ کیئر سرویسز دینا یہ بھی یونیورسل ہیلتھ کوریج کا جو ہے نا سیکنڈ ابجیکٹیو ہے جو ترڑ ابجیکٹیو ہے وہ ہے کہ فائنیشل پروٹیکشن یونیورسل ہیلتھ کیوریج بھی یہ ہے کہ جب بھی کمیونیوٹی یا انڈیوجیولز کسی بھی ہیلتھ کیئر سرویسز کو اپنی نیڈ کے حساب سے ایکسیس کرتا ہے کسی بھی ہیلتھ کیئر سینٹر میں تو وہ اس کو فائنیشل پروٹیکشن ہونی چاہیے مطلب اس کے اوپر اقتصادی بوجھ نہیں آنی چاہیے یا ایسا نہ ہو کہ وہ ہیلتھ کیئر سرویسز لے اور ہیلتھ کیئر سرویسز کے وجہ سے وہ اپنی اقتصادی برڈن کے اندر بوجھ کے درمیان ہیلتھ شپ میں چلے جائے یا مشکلات میں ہو جائے تو وہ اس کی جو ہیلتھ کیئر سرویسز کی جو ایکسپینڈیچر ہے وہ بیئر کرنی چاہیے بائی دی گورمنٹ یا انشورنس کمپنی کو یہ ہے یونیورسل ہیلتھ کووریج اب یونیورسل ہیلتھ کووریج کے اندر جو ہے یا سوشل ہیلتھ پروٹیکشن کے فور ٹائپس کے موڈل ہے پوری دنیا میں جو اینا جو اینا رن کرتی ہے اور اسی فور موڈل کو کوئی کسی نہ ایک موڈل کو جو اینا ایڈاپٹ کر کے ہر کنٹری ہر ملک اپنے شہریوں کو صحت کی سولیات فرام کرتی ہے ایک موڈل جو ہے جس کو کہتے ہیں بسمارک موڈل بسمارک موڈل یہ جرمن کا ایک چانسلر تھے اوٹو وان بسمارک انہوں نے اس کو جو اینا ڈسکور کیا تھا اس نے جب جرمنی کی یونیفکیشن ہوئی تھی جب جرمنی آپس میں مل گئے تھے سیکنڈ وارڈ وارڈ کے بعد تو انہوں نے پھر یہ ویل فیر اسٹیٹ کا جو اینا کنسپٹ لے گئے بسمارک موڈل میں یہ ہے کہ جو کنٹریبیشن ہے جو ہیلت کی انشورنس کے لیے اس میں ایمپلائر اور ایمپلائی دونوں کنٹریبیوٹ کر کے ایک پول جنریٹ کرتی ہے اور اس پول سے وہ ہیلت کیئر فیسلیٹیز پروائیڈ کرتی ہے گورمنٹ ہیلت کیئر فیسلیٹیز پروائیڈ کرتی ہے اپنے شہریوں کو اس بسمارک موڈل میں مختلف قسم کے اکوپیشنل ایجنسیز اور انشورنس ایجنسیز جو اینا کام کر رہی ہوتی ہے وہ ایمپلائی اور ایپلائی مل کے کنٹریبیوٹ کرتے ہیں اور وہی انشورنس کمپنی جو اینا ہیلت کیئر سیسی سرویسز کے ایکسپینڈیچر کو بیئر کرتی ہے انڈر دی مونیٹرنگ اور سپروائیڈنگ آف دی گورمنٹ تو یہ جو بسمارک موڈر ہے یہ جرمنی جاپان کمپوڈیا سلوائکیا نیوزلینڈ اس ساؤتھ کوریا وہاں پر جو اینا سب سے زیادہ کامل ہے جو سیکنڈ موڈل ہے جس کو کہتے ہیں بیوریج موڈل اور اس کو بیوریج موڈل جو اینا یہ جو اینا جو ایک تھے بیوریج تھے شوشل ریفارمرز انہوں نے جو اینا اس کو ڈسکور کیا تھا انہوں نے یوکے کے اندر نیشنل ہیلتھ سرویسز کے اندر ایک انشورنس سکیم لانچ کی تھی گورمنٹ جو اپنے برٹن کے سیٹیزن کو فری آف کاسٹ ہیلتھ کیئر سرویسز پروائیڈ کرنے کے لیے اس میں یوکے والے میں یہ ہے کہ جتنے بھی ہیلتھ انشورنس ہوتی ہے وہ ٹیکس پیئر ملتب ٹیکس کے ذریعے سے روینیو جنوریٹ کیا جاتا ہے اور پھر گورمنٹ ہی ہیلتھ کیئر فیسلیٹیز جو اینا پروائیڈ کرتی ہے تو برٹن میں زیادہ تر ہسپیٹل ہے وہ گورمنٹ رن کرتی ہے پبلک سیکٹر رن کرتی ہے کچھ پرائیویٹ ڈاکٹرز بھی ہیں لیکن یوکے میں کہیں بھی آپ کو ہیلتھ کے لیے کوئی بھی سنگل پینی آپ کو اسپینڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ جو بھی ہیلتھ کیئر فیسلیٹیز ہیں اس کی پیمنٹ گورمنٹ کی رسپونسیبیلٹی ہوتی ہے گورمنٹ ہی پی کرتی ہے کیونکہ گورمنٹ آپ سے ہیلتھ انشورنس جو ہے نا ٹیکس کے ذریعے سے کلیکٹ کرتی ہے اور یہ یوکے کے اندر بریٹن کے اندر اسٹریلیا کے اندر اور جتنے بھی بریٹش کی کالونیزیشن میں کنٹریز رہتے ہیں وہاں پر زیادہ تر یہ بیوریج موڈل جو ہے نا چل رہا ہے اور یہ بیوریج موڈل is the best one موڈل ہے جو دنیا میں جو گورمنٹ ٹیکس کلیکٹ کرتی ہے اور اپنے شیریوں کو فری آف کارس جو ہے نا ہیلتھ کیئر سرویسز پروائیڈ کرتی ہے تیسرا جو ہے میکنیزم ہے شوشل ہیلتھ انشورنس اسکیم یہ بیوریج موڈل اور بس مارک موڈل کی جو ہے نا کمبینیشن ہے جس میں مختلف قسم کی انشورنس کمپنیاں پریمیوم کے ذریعے سے آپ کی ہیلتھ انشورنس کرتی ہے اور جب آپ کو ہیلتھ کیئر سرویسز کی نیڈ ہو تو وہ انشورنس کمپنی آپ کے بیہاف پہ جو ہے نا پے کرتی ہے ہاسپیٹل کو یا ڈاکٹرز کو سو دس ایز دہ شوشل ہیلتھ انشورنس اسکیم اور وہ پریمیوم کے ذریعے سے کلیکٹ کرتی رہتی ہے اور یہ ہمارے پاکستان میں بھی بہت سے جیسے کہ سلور جوبلی ایشورنس کمپنی ہے آدم جی ہے اسٹیٹ لائف ہے یہ بھی پروائیڈ کرتی ہے اور چوتھا جو موڈل ہے یہ زیادہ تر ڈیولپنگ کنٹریز میں بہت زیادہ چل رہا ہے یہ شوشل ہیلتھ انشورنس اسکیم یو ایس اے اور کنیڈا میں سب سے زیادہ کامن ہے اوباما کارڈ بھی شوشل ہیلتھ انشورنس اسکیم کے ذریعے سے دیا گیا تھا اور وہ انشورنس پرائیوٹ کمپنی آپ کی پیمنٹ کرتی تھی آپ کی ہیلتھ گئر میں اوبس اوٹ او پاکٹ منی سے ایکسپینڈیچر ہوتا ہے یہ ایک فورت موڈل ہے اور یہ زیادہ ترقی پذیر ممالک میں بہت زیادہ کامن ہے ایون دو یو ایس اے کے جو اسٹیٹس ہیں جو انڈر ڈیولپٹ اسٹیٹس ہیں جو وہاں پر بھی اوبس سارا میکنیزم چلتا ہے افریقہ کے کنٹریز میں اوبس میکنیزم ہے ہمارے انڈیا میں اور پاکستان میں بھی سارے میں اوبس سلتی ہے پاکستان میں تقریباً 60% لوگ جو اوبس کے ذریعے سے اپنی ہیلتھ کیئر ایکسپینڈیچر سپینڈ کرتے ہیں ہیلتھ کیئرز جو اویل کرنے کے لیے چاہے وہ ہیلتھ کیئر پروائیڈر کے پاس جائیں کوئکس کے پاس جائیں ڈاکٹر کے پاس جائیں یا کنسلڈنٹ کے پاس جائیں اور یہ جو اوبس ہے یہ غریب عوام پہ یا انڈر پریولیج عوام پہ جو ایکانومک برڈن ڈالتی ہے ان کی جیبوں پہ جب وہ ہیلتھ کیئر جب وہ سکھ ہوتے ہیں تو اس سارے چیزوں کو اوبس کو جو چیلنجز کو فیس کرنے کے لیے سن دوہزار میں ایک اسکیم آئی تھی اور وہ اسکیم جو ہےنا پرائی مینسٹر اسکیم جو ہےنا کارڈ جو ہےنا دیا گیا تھا پھر اس کے بعد دوہزار پندرہ میں اس کو پرائی مینسٹر اسکیم ہو گیا پھر اس کے بعد پیٹی آئی گوررمنٹ نے اس کو سہد سہولت کارڈ کا نام دیا گیا اور وہ سہد سہولت کارڈ کے ذریعے سے اب ہر ایک فیملی ممبرز کو دس لاکھ روپے دیا جاتے ہیں اور اس دس لاکھ سہد سہولت کارڈ میں کے ذریعے سے وہ اپنے علاج کرا سکتے ہیں چاہے وہ پبلک سیکٹر میں کرائے یا پرائیویٹ سیکٹر میں کرائے جو بسمارک موڈل ہے یہ بسمارک موڈل جو ہے نا یہ بھی بہت زیادہ جو ہے نا یورپین کنٹریز میں بہت ہی کامن ہے جس میں ایمپلوائر اور ایمپلوائی جو ہے نا کلیکٹ کرتے ہیں اور وہ جو ہے نا پھر گورنمنٹ کو دیا جاتا ہے پھر اس کے بعد جو انشورنس کمپنی ہے وہ آپ کے بیہاف پہ پیمنٹ کرتی ہے ایمپلوائر اور ایمپلوائی دونوں مل کے پول جنریٹ کرتے ہیں روینیو کا اور پھر اس کے بعد ہیلت انشورنس جو ہے نا آپ کو پروائیڈ کی جاتی ہے اور اس کی اسٹرک بونٹنگ کی جاتی ہے انڈر دی گورنمنٹ سپرویجن کے تو میرے آج کے لیکچر میں ہم نے جو پڑا وہ یہ ہے کہ شوشل ہیلت پروٹیکشن ہے کیا شوشل پروٹیکشن ایک اسکیم ہے یا پروگرام ہے جس کے ذریعے سے جب آپ ہیلت کی آپ کو نیڈ ہو تو اس کی ایکسس کرنے کے لیے آپ کے کوئی نہ کوئی اسکیم یا کوئی پروگرام دیا جائے جس سے آپ اپنی ہیلت کیئر سرویسز کو جو اینا اویل کر سکے اور آپ پہ جو اینا برڈن نہ ہے اس کی ہیلت ایکسپینڈیچر کو اس کی انڈریل میں یونیورسل ہلت کوریج جو کہ سسٹین ایویل ڈیولیپنٹ گولز کا بہت بڑا مین جو اینا کمپوننٹ ہے اور اس کا نسب لینے یہ ہے موٹو یہ ہے کہ کوئی بھی شخص دنیا کے کسی بھی کونے سے اپنے ہیلت کیئر سرویسز کو اویل کرنے سے رین آ جائے اور وہ یہ کہہ رہے ہیں یونیورسل ہلت کیوریج کے در اندر یہ ہے کہ ہیلت کیئر ایکسیز جو ہے نا وہ ہیومن رائٹس ہیں آپ سب سے امید کرتا ہوں آخری میں آپ سب سے روکیسٹ کرتا ہوں کہ جو پریس آئیکون کو بیل آئیکون کو پریس کریں اور بیل آئیکون کو جیسے ہی پریس کریں کہ آپ نیو لیکچر جیسے میں اپلوڈ کروں گا وہ آپ تک رسائی ہوگی تینکیو سو مچ اللہ حافظ اپنا خیال رکھئے گا